موسیقی اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین انتظار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے آپ کے سامنے جو سلسلہ چل رہا ہے اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے ایک اہم بات کو بیان کرنا ہے اور وہ یہ کہ یہ جو انتظار فرج ہے یہ انتظار کیا ہمارا صرف شخصی انتظار ہے یا اس انتظار فرج کے نتیجے میں سب کے لیے فرج اور گشائش ہے در حقیقت انتظار ایک انتظار ظہور ہے اور ایک انتظار فرج ہے انتظار فرج یعنی کسی بھی مصیبتوں کا ختم ہو جانا پریشانیوں کا حل ہو جانا گشائش اور راحتی جسے کہا جائے اس کا انتظار یعنی فرج اور ایک انتظار ظہور ہے یعنی امام زمانہ کا ظہور امام زمانہ کا آنہ یہ دو الگ الگ انتظار ہے ایک انتظار عام ہے یعنی انتظار فرج اور ایک انتظار ظہور ہے جو کے خاص ہے خاص انتظار اب کیفیت یہ ہے کہ جو انتظار فرج ہے وہ ہر شخص کر سکتا ہے ہر انسان جو کسی بھی پریشانی کا حل ڈھونڈ رہا ہے در حقیقت وہ انتظار فرج میں زندگی بسر کر رہا ہے چاہے مومن ہو یا غیر مومن ہو لیکن جو شخص انتظار ظہور میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ با ایمان ہے وہ با ایمان شخص اپنے اس ایمان کے جذبے کے ساتھ اپنے اس عقیدے کے ساتھ کہ ایمان جب آئیں گے تب حقیقی فرج حاصل ہوگی یہ حقیقی انتظار ہے یعنی اس خاص انتظار کے زیل میں ایمان زمانہ کے انتظار کے زیل میں تمام فرج اور تمام آسائش فرام ہوں گی یہ اہم انتظار ہے یعنی اب اس کے بھی تین مرحلے ہیں ایک مرحلہ یہ ہے جس طریقے سے ہم یہ کہیں کہ ہماری شخصی مشکلات ایمان کے آنے سے حل ہو جائیں گی تو یہ ایک اہم انتظار ہے اس کی قدر و قیمت ہے لیکن یہ انتظار صرف ہم تک محدود ہے ایک انڈیویجول کے لیے ہے ایک فردی انتظار ہے یعنی ہم اپنی تمام شخصی و ذاتی مشکلات کا حل ایمان کے آنے میں تلاش کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے لیکن اس سے یہ ادنا مرحلہ ہے اس سے ایک اور مافوق مرحلہ ہے اس سے بالا تر ایک مرحلہ ہے وہ مرحلہ دوسرا ہے اس میں یہ ہے کہ انسان جب ایمان کے ظہور کا منتظر ہے تو وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ صرف میری مشکلات حل ہوں گی بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ تمام امت مسلمہ کی مشکلات کا حل ایمان کے ظہور میں تلاش کر رہا ہے یہ اس سے بہتر ہے یہ اس سے بالا تر ہے لیکن اس سے بھی ایک بالا تر انتظار ہے اور وہ انتظار ظہور ایمان زمان اس نیت کے ساتھ کہ تمام انسانیت اور تمام عالم وجود کے لیے جو چیز باعث فرج ثابت ہوگی وہ ایمان کا ظہور ہے یہ انتظار بہت قیمتی ہے یعنی ہم اس آئیڈیولوجی کو اس انتظار کو اس تفکر کو اپنی اس عقیدے کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ تمام انسانوں تک پہنچائیں جب ہم یہ تفکر اور یہ طرز تفکر رکھیں گے کہ صرف ہماری ہی مشکلات امام کے ظہور سے نہیں ہوں گی امام کی آجانا سے صرف ہماری ہی مشکلات کا حل نہیں ہو فراہم ہوگا بلکہ تمام دنیا کی مشکلات حل ہو جائیں گی کہ ہم اس آئیڈیولوجی کو گلوبل بنا سکیں ہم اس آئیڈیولوجی کو سب تک پہنچا سکیں اور ہر ایک پھر یقین کرنے لگے کہ ہاں اس کی مشکلات کا حل امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے انتظار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار میں جل نمبر باون صفحہ نمبر ایک سو پچیس میں یہ حدیث ہے امام رسول اکرم فرماتے ہیں کہ افضل العبادت انتظار الفرج بہترین عبادت انتظار فرج ہے یعنی کسی بھی مشکلات سے رہائی کا جو آسان ترین حل ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہے لہذا دعا اہد میں بھی ہم اس بات کو پڑھتے ہیں وَجْعَلْهُ اللَّهُمَّ مَفْزَعًا لِمَغْلُومِ عِبَادِكْ وَنَاصْرٍ لِمَنْ لَا يَجْدْ لَهُ نَاصْرًا غَيْرَكْ یعنی یہ جو فرج امام یہ جو ظہور امام ہے اس کے ذریعے مؤمنین کی تو یقیناً مشکلات حل ہوں گی لیکن وہ لوگ جو آپ کے علاوہ کسی اور کو ناصر و مددگار ہے نہیں ان کا اس میں قید نہیں ہے مؤمن اور مسلمان کی بلکہ ہر وہ شخص جس کا کوئی یعور و مددگار نہیں ہے اس کا یعور و مددگار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں لہذا جو منجی مععود ہیں جو عالم بشریت کو نجاب دلانے والے ہیں وہ امام زمانہ ہے اور ہم کو اسی طرز تفکر کو اسی گلوبل فکر کو اسی گلوبل آئیڈیولوجی کو دوسری قوموں تک و ملتوں تک بھی پہنچانا ہے اپنی حد تک اس کو محدود نہیں رکھنا ہے وَآخِرُ الدَّوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِمِ